اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپٹیٹیوڈ سیکنڈیئر فیزیکس کے سیشن نمبر 3 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سکیلز آف ٹیمپریچر کے کونسپ کو یہاں سمجھنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ سکیلز آف ٹیمپریچر کی جو تعداد ہے وہ تین ہیں سینٹی گریڈ سکیل فیرانائیڈ سکیل اینٹ کیلون سکیل اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بوڈ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے یاد رہے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہوگی یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے کہ اپٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہم مکمل کورس بہت جلد ویڈیو کی شکل میں ہم اپلوڈ کریں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرمیڈیٹ کے بھی فرسٹ یر سیکنڈ یر نائن ٹین کے تمام ٹوپکس کو بھی ہم بہت جلد ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کرنے چاہیں گے تو انہیں مسمت کیجئے گا تو آئیے ہم باقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں سکیلس آف ٹیمپریچر کے کونسپ کو اس میں ہمارے پاس سکیلس آف ٹیمپریچر کے لیے ہمارے پاس جو ہے ہمیں کچھ فکس پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں جس کی بیس پر ہم ان کے درمیان کیا کر سکیں گے کنورجن چیک کر سکیں گے کہ سینٹی گریڈ اور فیرنائیٹ کے درمیان کیا ریلیشن ہے اور فیرنائیٹ اور کلون کے درمیان کیا ریلیشن ہے تو ہمارے پاس دو فکس پوائنٹ چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں پانی کے دو پوائنٹ جو ہے جو کہ فکس ہیں وہ لے لیتے ہیں جس میں فریزنگ پوائنٹ آف ووٹر پانی جو ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ کیا ہونا شروع جاتا ہے جمنا شروع جاتا ہے جبکہ فیرنائیٹ کے اگر بات کی جائے تو تھارٹی ٹو ڈگری فیرنائیٹ پر پانی جو ہوتا ہے وہ جمنا شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے اگر کلون کی بات کی جائے تو ٹو سیونٹی ٹری کلون پر پانی جو ہے وہ کیا ہونا شروع جاتا ہے 273 کلوین پر پانی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر میں بات کرتا ہوں بوائلنگ پوائنٹ کی تو 100 دگری سینٹیگریٹ پر پانی اوبلنا شروع کر دیتا ہے بوائل ہونا شروع جاتا ہے اسی طریقے سے فیرنائٹ میں 212 دگری فیرنائٹ فیرنائٹ میں 212 دگری فیرنائٹ پر یہ پانی جو ہے وہ اوبلنا شروع کرتا ہے اور کلوین میں 373 کلوین پر کلوین کے اگر میں بات کرتا ہوں 373 kelvain پر پانی جو ہے وہ اُبلنا شروع کرتا ہے تو یہ دونوں کیا ہے؟ فریزنگ پوائنٹ آف ووٹر بولنگ پوائنٹ آف ووٹر وaviaزنگ پوائنٹ آف ووٹر وافلنگ پوائنٹ آف ووٹر و προ jednak پوائنٹ آف ووٹر اب بات آتی ہے نمبر آف ڈی ویجن کے بات آتی ہے نمبر آف ڈی ویجن کے 0 اور 100 کے درمیان کتنا ڈیفرنس ہے 100 اس کا مطلب ان کے درمیان number of division جو ہے وہ کتنے 100 ہیں کیسے معلوم کیا 0 میں سے بڑے number میں سے چھوٹے کو minus کیا تو number of division آ جائیں گے 100 minus 0 تو 100 آ گیا یہاں number of division کیسے معلوم کیے 212 میں سے 32 کو minus کیا تو یہاں 180 ہو گیا اسی طریقے سے Kelvin کے اگر میں بات کرتا ہوں تو 373 میں سے 273 میں نے minus کیا تو 100 اس کا مطلب number of division centigrade scale میں number of division centigrade scale میں 100 ہے Fahrenheit میں 180 ہے اور Kelvin کے اندر کیا ہے 100 اس کا مطلب یہ ہوا کہ centigrade کا ایک division Fahrenheit کے 1.8 division کے بڑا بڑ ہے اور وہ Kelvin کے کیا ہے 1 division کے بڑا بڑ ہے اسی طریقے سے centigrade کے 2 division Fahrenheit کے centigrade کے 2 division Fahrenheit کے 3.6 division کے بڑا بڑ ہیں اور Kelvin کے 2 division کیونکہ number of division دونوں کے کیا ہے same ہے number of division دونوں کے کیا ہے same ہے تو centigrade کے 2 division Kelvin کے 2 division کے ہی بڑا بڑ ہیں اسی طریقے سے centigrade کے Celsius scale کے 5 division جو ہے وہ Fahrenheit کے Celsius scale کے 5 division جو ہے وہ Fahrenheit کے 9 division کیسے ہے 1.8 سے multiply کیا Fahrenheit کے 9 division کے بڑا بڑ اور Kelvin میں کیا ہے Kelvin میں 5 division کے کیا ہے بڑا بڑ ہی ہے تو یہاں سے بہت ہی ایک بہترین concept جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس کی بیس پر میں آپ سے ایک ایم سی گو کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ aptitude کی کلاس لیتے وقت بچوں سے پوچھتا ہوں اور میرے کریئر کا ایکسپیرینس ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ غلط آنسر دیتے ہیں اور وہ دو ہزار چار میں آنے والا جو ہے وہ سوال ہے اور اس میں پوچھے جا رہا ہے which of the falling is correct میں رفلی جلدی سے لکھتا ہوں which of the falling is correct ان میں سے کونسا کریکٹ ہے اے ب ڈی سی ڈی اس وقت جو ہے وہ دو ہزار چار کے پاس پیپر ڈاؤ کے یہ پاس پیپر کا سوال ہے اور یہ میں ہمیشہ جب بھی پوچھتا ہوں تقریباً بچے جو وہ غلط دے رہتے ہیں اور اس میں سوال یہ تھا one ڈگری سینٹیگریڈ is equal to one ڈگری فیرانائٹ one ڈگری سینٹیگریڈ is greater than one ڈگری فیرانائٹ اور اسی طریقے سے one ڈگری سینٹیگریڈ is less than one ڈگری فیرانائٹ اور چوتھا اپشن وہاں جو دیا گیا تھا وہ تھا none of these ان میں سے کونسا ایم سی کی اپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے بھائی پہلا تو ہو نہیں سکتا one ڈگری سینٹیگر اور one فیرانائٹ نہیں ہے زیادہ تر بچے کیا آنسر دیتے تھے سی اور سی کیسے دیتا ہے بھائی سی کیسے دیتا ہے میں ڈائریک آنسر بتا رہا ہوں زیادہ تر کر میں پوچھتا ہے تو پوری کی پوری کلاس ایک ہی آواز میں غلط آنسر دیتی تھی اور وہ کیا تھا بچے کہتے تھے one ڈگری فیرانائٹ one ڈگری سینٹیگر سے بڑھا کیوں ان کے ذہن میں ایک بات ابھی بتائی کہ فیرانائٹ کے one point فیرانائٹ کے سینٹیگریٹ کا ایک ڈیویجن فیرانائٹ کے one point eight ڈیویجن کے برابر ہے مطلب فیرانائٹ بڑھا ہے مطلب یہ غلط ہے سینٹیگریٹ جو ہے وہ greater ہے فیرانائٹ کے مقابلے میں سینٹیگریٹ جو ہے وہ کیا ہے اگر ڈیویجن کی بیس بات بھی کی جائے تو سینٹی گریٹ جو ہے وہ فیرنائٹ کے مقابلے میں بڑھا ہے جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں امریکن امریکن ایک ڈالر امریکن ایک ڈالر جو ہے وہ پاکستانی ون ففٹی ایٹ روپیز کے بڑھا بڑھا ہے امریکن اس وقت ایک ڈالر جو ہے وہ پاکستانی ون ففٹی ایٹ روپیز کے کیا ہے بڑھا بڑھا ہے تو دونوں میں سے کون بڑھا ہوا کیا پاکستانی کرنسی ہے امریکن تو جواب ہے امریکن ڈالر جو ہے وہ کیا ہے گریٹر ہے امریکن ڈالر جو ہے وہ گریٹر ہے پاکستانی روپی کے مقابلے میں اب دیکھو سینٹی گریٹ کا ایک ڈیویجن سینٹی گریٹ کا ایک ڈیویجن فیرنائٹ کے 1.1 ڈیویجن کے بڑا بے تو بڑا کون ہے سینٹی گریٹ بڑا کون ہے اگر ڈیویجن کی بیس پر بات بھی پوچھی جاتی ہے تو centigrade کا division جو ہے وہ فیرانائٹ کے مقابلے میں greater ہے تو one degree centigrade is greater than one فیرانائٹ کیا ہے اس کا answer ہے جبکہ یہاں division نہیں یہاں تو exact conversion کی بات ہو رہی ہے تو exact conversion کی base پر بھی one degree centigrade one فیرانائٹ سے کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو b جو ہے وہ کیا ہے one degree centigrade is greater than one degree فیرانائٹ تو اب دیکھو بھئی centigrade کا ایک division فیرانائٹ کے one point eight کے بڑا بر ہے اور centigrade کے دو division مطلب یہاں ایک division کی تبدیلی آئے گی تو فیرانائٹ میں one point eight کی آئے گی اور kelvin میں one کی ہی آئے گی centigrade scale میں اگر دو division کی تبدیلی آئے گی تو فیرانائٹ میں three point six کی تبدیلی آئے گی اور kelvin میں دو کی ہی آئے گی centigrade scale میں اگر پانچ division کی تبدیلی آئے گی تو فیرانائٹ میں nine division کی تبدیلی آئے گی اور kelvin میں پانچ کی ہی تبدیلی آئے گی کیونکہ number of division دونوں کے کیا ہیں same ہے یہاں جو بھی تبدیلی آئے گی کیلون میں کیا آئے گی وہی تبدیلی آئے گی جبکہ فیرنائیٹ کے اگر میں بات کروں گا فیرنائیٹ کے اگر بات کروں گا تو میں کیا کروں گا تبدیلی جو بھی آئے گی میں اسے 1.8 سے کیا کرتا جاؤں گا 1.8 سے ملٹیپلائی کرتا جاؤں گا اب اس بیس پر یہ ٹاپک بظاہر بڑا سمپل لگتا ہے اور میرا ایکسپیرینس کی بیس پر اور فائنل اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں جب بھی یہ سوال آتے ہیں اس ٹاپک سے ڈیٹیٹ نائنٹی پرسن بچے اس ٹاپک کے آنسر خوشی کے ہمارے کیا کر دیتے ہیں گلت دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس ویڈیو کو بڑا گوڑ سے سننا اب جو میں ام سی کیو کی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ان نائنٹی پرسن میں شامل بات ہونا سمجھانے کے باوجود بھی نائنٹی پرسن بچے خوشی کے ہمارے غلط کر دیتے ہیں تو بچے والا ساہا لے تو آپ نے خوشی کے ہمارے کوئی چیز غلط نہیں کر رہی اب دیکھیں بھئے اگر پیپر میں آئے نا چینج او ف ون ڈیگری سنٹیگری سنٹیگریڈ میں اگر ون کی اگر تبدیلی آتی ہے تو کیلوید میں بھی کیا آتی ہے ون کی آتی ہے بھائی چینج او ف ون ڈیگری سنٹیگریڈ بڑا بر ہے چینج او ف ون کیلوید کے لیکن اگر پیپر میں کہے ون ڈیگری سنٹیگریڈ کتنے کیلوین کے بڑا بر ہے تو فورمولا مت بھولنا بھائی جذبات ہی نہیں ہو جانا چینج اگر کہے سنٹیگریڈ میں ون ڈیگری سنٹیگریڈ کی تبدیلی آتی ہے تو کیلوید میں ون کیلوین کی تبدیلی آتی ہے لیکن اگر کہے ون ڈیگری سنٹیگریڈ ون ڈیگری سنٹیگریڈ کتنے کیلوین کے بڑا بر ہے تو بھائی اس بیسک فرمولا کو منت بول جانا جو کیمیسٹری فیزکس دونوں میں پڑھتے آ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ون یہاں رکھا ٹو سیمیٹی تھری کیا ہو گیا پلس ہو گیا اور یہ کلون ہو گیا تو دو مختلف سوال ہیں یہ بات ذہن نشین کر لو دو مختلف سوال ہیں اگر چینج کی بات کہتا ہے تو ڈیویزن یاد رکھنا اور اگر ایکزیٹ کنورجن کی بات کر رہا تو فرمولا یاد رکھ لینا تو چینج اوف ون ڈیگری سینڈیگری اگر کہتا ہے تو یہ بڑابر ہے چینج اوف ون کیلون کے لیکن اگر یہ سوال اس انداز میں پوچھے جاتا ہے ون ڈیگری سینڈیگری کتنے کیلون کے بڑابر ہے تو سیمپلی ٹو سیونٹی تھری کیا کر دینا آپ نے پلس کرنا یہ ویلیو آئے گی اسی طرح سے پیپر میں آئے چینج اوف ون ڈیگری سینڈیگری کس کے بڑابر ہے چینج اوف ون ڈیگری فیرنائٹ بھئی ڈیویزن کی بات ہوگی نا چینج کی جب بھی بات ہوگی اگر ون ڈیگری سینڈیگری کی تبدیلی آرہی تو ون ڈیگری سینڈیگری کی تبدیلی آرہی ہے تو 3.6 فائف ڈیگری سینڈیگری کی تبدیلی آرہی ہے تو نائن ون ڈیگری سینڈیگری سینڈیگری کی تبدیلی آرہی ہے تو نائن 9 ڈیوائیڈ بائی 5 1.8 32 یہاں مینس اور وہاں جاگے پلس تو 1.8 پلس 32 ہو جائے گا 33.8 ڈیگری فیرنائیٹ تو یہ دو الگلک سوال ہیں خوشی کہ ہمارے اس پوائنٹ کو مس مت کرنا ایک ایم سی کیو بھی یاد اکنا آپ کے میریٹ کا کبارہ کر سکتا ہے تو اسی طرح سے یاد اکنا چینج آف 1 ڈیگری سنٹیگریٹ اگر کہتا ہے چینج آف کتنے ڈیگری فیرنائیٹ کے تو سمپلی 1.8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے لیکن اگر کہتا ہے 1 ڈیگری سنٹیگریٹ کتنے فیرنائیٹ کے بڑابر ہے تو فورمولے میں آپ نے کیا رکھنی ہے ویلیو رکھنی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آنسر لانا ہے اسی طرح سے اگر کہتا ہے کہ چینج آف 1 کلون بھئی کلون کا بھی تو یہی ڈیلیشن تھا جو سنٹیگریٹ کا تھا سنٹیگریٹ اور اس کا جو ڈیلیشن تھا وہ کلون اور اس کا بھی یہی تھا اگر کہتا ہے کہ 1 کلون کتنے ڈیگری فیرنائیٹ کے بڑابر ہے تو آپ نے اس فورمولے میں کی جگہ رکھنا ہے اور اس میں فورمولے میں ویلیو پوٹ کرنی ہے اور آپ نے آنسر لانا ہے اور جو بھی آنسر آئے گا وہ کیا کرنا ہے یہاں رکھنا ہے تو میں نے آپ کو یہ بہت ہی امپورٹر سوال بتایا اور جس نے اس ویڈیو کو سمجھا ہوگا وہ فائنل ایپٹیٹوٹ ٹیس میں انشاءاللہ مجھے دعائیں ضرور دے گا کہ یہ بہت ہی امپورٹر سوال ہے جو پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے اب اس طریقے سے ہم سے باقعدہ ہے انٹر میں باقعدہ ہمیں ایک فورمولہ ڈرائیف کرتے تھے کہ وہ کون سا ٹیمپریچر ہے وہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو سیم آتی ہے یہ جنرل نالیج کا بھی باقعدہ سوال ہے وہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو کیا آتی ہے سیم آتی ہے جس کو ہم کیسے ڈرائیف کرتے تھے سی کی جگہ رکھ دیتے تھے اور پھر ہم اس کو پورے کو سالٹ کرتے تھے تو فائنل ہمارا پاس ایف کا انصر آتا تھا مائنس فورٹی بھائی یہ جو فورمولہ تھا اس فورمولے میں ہم کیا کرتے تھے سی کی جگہ رکھ دیتے تھے کیونکہ وہ ٹیمپریچر جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو سیم آ جائے تو یہاں ہم ایف رکھ دیتے تھے پھر میت کا بچے جو ہوں اس کو سالٹ کرتے ہیں نائن وہاں چلا گیا تھرڈیڈیو وہاں پلس ہو گیا پورا جب سالٹ کرتے تھے فائنل جو ایف کا انصر آتا تھا وہ آتا تھا مائنس فورٹی لیکن اکثر بچہ جو ہے یہ بات بھول جاتا ہے کہ بیٹا جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو سیم ہوتی ہے تو یا تو وہ مائنس فورٹی دگری سنٹیگریٹ ہوگا یا وہ مائنس فورٹی دگری فیرنائیٹ ہوگا یا تو وہ مائنس فورٹی دگری سنٹیگریٹ ہوگا یا وہ مائنس فورٹی دگری فیرنائیٹ ہوگا اگر پیپر میں پوچھا جائے وہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو سیم ہو جاتی ہے آپ وہ ویلیو بتاؤ کیلوین میں تو مائنس فورٹی تھوڑی ہوگا بھائی مائنس فورٹی پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو سیم ہو جاتی ہے نا اور مجھ سے پوچھے جا رہا ہے آپ وہ ٹیمپریچر بتاؤ جس پر سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے سنٹیگریٹ اور فیرنائیٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سیم ہو جاتی ہے اور مجھے آپشن سنٹیگریٹ میں بھی نہیں دیئے ہوئے فیرانائٹ میں بھی نہیں دیئے ہوئے سارے کے سارے option کیا دیئے ہوئے میں kelvin میں تو میں اس minus 40 کو kelvin میں convert کروں گا تو kelvin میں convert کرنے کا طریقہ کیا ہوگا میرے پاس جو ہے وہ centigrade plus 273 ہے نا تو centigrade کتنا ہے minus 40 تو یہ ہو گیا minus 40 plus 273 یہ ہو گیا 233 233 kelvin کیا ہو گیا یہ ہو گیا 233 kelvin تو آپ سے پوچھا جائے وہ کون سا temperature ہے جس پر centigrade اور فیرانائٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ سیم ہو جاتی ہے آپ وہ ویلیو kelvin میں بتاؤ میں مجھے بتا ہے وہ minus 40 degree centigrade ہے یا minus 40 degree Fahrenheit ہے اور میرے پاس option mcq میں جو ہے وہ نہ centigrade میں دیئے گئے نہ فیرانائٹ میں دیئے گئے ہیں وہ تو دیئے گئے ہیں kelvin میں تو میں اس minus 40 کو kelvin میں convert کر دیتا ہوں تو 233 kelvin ایک ایسا درجہ حرارت ہے جس پر centigrade اور فیرانائٹ کی ویلیو سیم آتی ہے سیم سی طریقے سے انٹر میں آپ وہ بھی temperature معلوم کرتے ہو جس پر kelvin اور فیرانائٹ کی ویلیو سیم ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہو k کی جگہ کیا رکھتے ہو آپ f رکھتے ہو اور اس پورے ویلیو کو جب آپ solve کرتے ہو تو آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے 574.25 574.25 kelvin یا 574.25 degree Fahrenheit یہ ایک ایسا درجہ حرارت ہے جس پر kelvin اور فیرانائٹ کی ویلیو کیا آ جاتی ہے سیم یہ ایسا درجہ حرارت ہے جس پر kelvin اور فیرانائٹ کی جو ویلیو ہو جاتی یہ وہ کیا ہو جاتی ہے سیم ہو جاتی ہے لہٰذا جو یا تو وہ kelvin میں ہونا چاہیے option یا وہ فیرانائٹ میں ہونا چاہیے اور سرسید یونیورسٹی کے پاس پیبر میں پوچھا گیا ہے وہ کون سر temperature جس پر kelvin اور فیرانائٹ کی ویلیو سیم ہو جاتی ہے اور سارے option دیئے گئے ہیں centigrade میں سارے option کیا دیئے گئے ہیں centigrade میں باقاعدہ دیئے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ اس kelvin والی ویلیو کو جو ہے وہ centigrade میں convert کروں گا تو کیا ہوا وہاں جو ہے kelvin کی جگہ میں نے رکھا 574 رکھا 273 یہاں پلس ہو رہا وہاں جا کے منس تو 574 میں سے اگر میں 273 منس کرتا ہوں تو میرے پاس ویلیو آ جاتی ہے 301 ڈگری سینٹیگریٹ 301 ڈگری سینٹیگریٹ ہمارے پاس یہ وہ درجہ حرارت ہے جس پر kelvin اور فیرانائٹ جس پر kelvin اور فیرانائٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سیم ہوتی ہے اور یہ سرسید انجنیرنگ کے پاس پیپر میں باقاعدہ پوچھا لیا اور اسی طریقے سے پیپر باگر پوچھا جائے وہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پر سینٹیگریٹ اور kelvin کی ویلیو سیم ہو جاتی ہے تو اس کا جواب ہوگا نونٹ پوسیبل کیونکہ فارمولا ہمیں بتا رہا ہے نا kelvin بڑابر ہے سینٹیگریٹ پلس 273 kelvin بڑابر ہے سینٹیگریٹ پلس 273 mathematically ہمیں فارمولا یہ بتا رہا ہے کہ سینٹیگریٹ کی جو بھی ویلیو ہوگی kelvin ہمیشہ اس کے مقابلے میں 273 کیا ہوگا kelvin ہمیشہ اس کے مقابلے میں 273 زیادہ ہی ہوگا لہٰذا سینٹیگریٹ اور kelvin وہ کوئی بھی درجہ آراد ممکن نہیں ہے جس پر سینٹیگریٹ اور kelvin کی ویلیو جو ہے وہ سیم آسکے کیونکہ mathematically سینٹیگریٹ کے مقابلے میں kelvin ہمیشہ 273 کیا ہوگا زیادہ ہی ہوگا لہٰذا اس کا انسل جو ہوگا وہ کیا ہوگا نوٹ پوسیبل اس کا انسل کیا ہوگا نوٹ پوسیبل تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو بیٹا کمیٹ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یاد رہے کہ آپ کا لیکچر کو شیئر کرنا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے آپ بھی اس نیکی کا باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو ہمارے لیکچر شیئر کرتے ہیں اللہ حافظ